اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل ایزی کوکنگ اینڈ ویلوکس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے والے ہیں بہت یمی اور ڈیلیشیس ربڑی ٹرائیفل چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف ربڑی ٹرائیفل بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہمیں چاہیے ایک لیٹر دودھ ایک کھانے کا چمچ بٹر آدھا چائے کا چمچ ونیلہ ایسنس تین کھانے کے چمچ ونیلہ کسٹر پاوڈر ہاف کپ چینی ڈیڑ پاو ربڑی ایک پاو گیکرس ایک پاکٹ ریڈ جیلی ایک پاکٹ گرین جیلی ایک پاو آنگور ایک سو پچاس گرام باری کٹھوے بادام سب سے پہلے اب ہم اپنا کسٹر تیار کریں گے کسٹر تیار کرنے کے لیے پتیلی میں ڈالیں گے دودھ دودھ کو بوائل کرنا ہے دودھ میں بوائل آ چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے آدھا کپ چینی اچھے سے پکانا ہے چینی ڈالنے کے بعد دو سے تین منٹ دودھ کو اچھے سے پکائیں میں نے آج ایک لیٹر دودھ لیا ہے کسٹر بنانے کے لیے آپ اس کو ہاف کے جی میں بھی بنا سکتے ہیں آج کا ٹریفل جو تیار ہوگا وہ چھے سے آٹھ افراد کے لیے کافی ہوگا بوائل کرنے سے پہلے میں نے تھوڑا سا دودھ نکال لیا تھا اس میں اب میں یہ کسٹر مکس کر کے دودھ میں ڈالوں گی یہ دیکھیں آہستہ سے اپنے بوائل دودھ میں یہ کسٹر مکس کرنا ہے آہستہ سے چمچ چلاتے رہیں تین کھانے کے چمچ میں نے کسٹر پاورڈر اس لیے لیا تھا کیونکہ ہمیں بہت زیادہ تھک کسٹر نہیں چاہیے اس فارم میں چاہیے ہمیں یہ دیکھیں فلیم میں نے بند کر دی ہے اب میں اس میں شامل کروں گی ایک کھانے کا چمچ بٹر بٹر ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے میلٹ کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ خود ہی میلٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں نہیں تو آپ چمچ کے مطلب سے اس کو اچھے سے میلٹ کر لیں بٹر میلٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اگر آپ بٹر نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب میں اس میں شامل کروں گی آدھا چائے کا چمچ ونیلہ ایسنس کسٹرڈ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے روم ٹم پریچر پر تھنڈا کر لیں گے کسٹرڈ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم ٹائفل کو ریڈی کریں گے سب سے پہلے کیک رسٹ ڈش میں سیٹ کریں گے بہت اچھے سے کیک رسٹ کو سیٹ کر لیں یہ دیکھیں کیک رسٹ سیٹ ہو چکے ہیں اب میں شامل کروں گی کسٹرڈ میں ایک پاؤ انگور انگور کسٹرڈ میں ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں اگر آپ کو خالی کسٹرڈ کی لیئر لگانا ہو تو آپ اس کو تھوڑا سا ٹھیک رکھ سکتے ہیں میں نے اچھ ٹائفل کیک رسٹ کے ساتھ بنانا ہے تو اس لئے مجھے کسٹرڈ اسی فارم میں چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے کیک رسٹ بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے کیک رسٹ کو اچھے سے کور کرنا ہے کسٹرڈ کے ساتھ بہت اچھے سے آپ اس کے اوپر ڈالیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کسٹرڈ ہمارا لگ چکا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی گرین جیلی جیلی آپ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں اور کلر بھی اپنی پسند سے لے سکتے ہیں جو لینا چاہے میں نے آج گرین اور ریڈ یوز کی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے ڈال دیں اب میں ڈالوں گی ریڈ جیلی جیلیاں میں نے پہلے ہی جما کر رکھ دی تھی تاکہ میرا ٹائم زیادہ ویسپ نہ ہو یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے آپ یہ برینڈ جیلی بھی ڈال دیں یہ دیکھیں یہ اچھے سے اس کا بھی کوڈ ہو چکا ہے اب ہم ڈالیں گے ربڑی ربڑی بھی میں نے آج گھر میں تیار کی ہے آپ بازار سے لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں یہ میں نے گھر میں تیار کی تھی برینڈ ربڑی کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں برینڈ کے ساتھ بھی بہت اچھی بہت مزے کی ربڑی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں ربڑی بھی میں نے ایک لیٹر دوسرے تیار کی ہے گھر میں بنیوی ربڑی کا ٹیسٹ بھی بلکل بازار کی ربڑی جیسا ہوتا ہے آپ گھر میں بھی بہت اچھی چیز بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری ربڑی کا کوڑ اچھے سے ہو چکا ہے بہت اچھے سے کور کر لیں آپ اس کو اب میں اس کو گارنش کروں گی باری کٹے وے بادام سے آپ اس طرح بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اوائلیبل ہو آپ اسے اپنی پسند سے کسی بھی طرح گارنش کر سکتے ہیں میں نے آج اس طرح سے لیئرز میں کی ہے یہ بہت زبردست بہت ڈیلیشیس ڈیزرڈ بنتا ہے بہت زیادہ کریمی اور یمی ٹیسٹ ہے اس کا آپ اپنی دافتوں میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا بہت تھی ڈیلیشیس اور اپنی ٹائفل تیار ہے اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ